آج کے دور میں ہر ماباپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہم ان کی تربیت پر پوری پوری نظر رکھیں تو جس عورت کی اتنی ساری حیثیتیں ہوں اور اتنا مقام ہو اس کا اور پھر ہم اس کو جانوروں کی طرح اس کے ساتھ مش بیہو کریں یہ دوستو ہماری مردانگی کے خلاف دوستو ان سب باتوں پر ہم اگر سنجیدگی سے سوچیں گے اور توجہ دیں گے تو انشاءاللہ نفع ہوگا ہم اپنے گھر کو سمار سکیں گے ایک جگہ کہیں جلسے میں جانا ہوا تو دو بچے آپس میں مقالمہ کر رہے تھے فون کے نقصان پر فون کے فوائد کیا ہے نقصان کیا ہے اس پر مقالمہ چل دا تھا تو ایک سائل نے دوسرے سے پوچھا بھئی کہو کیا حال ہے گھر میں تمہارے کیا ماحول ہیں کہ یار مت پوچھو امی اببہ تو ہر وقت فون میں لگے رہتے ہیں ہماری طرف تو توجہ ہی نہیں دیتے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی امی اببہ کے ہاں پیدا ہی نہیں ہوا مجھے انہوں نے کسی ایپ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے فون کے کسی ایپ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اور کسی بچے نے تو بڑی عجیب بات کہی تھی جی جب دیکھا کہ امی اببہ آپس میں ہی فون میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری طرف توجہ بھی نہیں کر رہے ہیں مسلح پہ جا کر کہنے لگے اللہ جی کاش کہ تم مجھے فون بنا دو تاکہ میری امی اببہ مجھے اپنے ہاتھ میں رکھے اگر ہم فون ہوتے تو امی اببہ کے ہاتھوں میں ہوتے آج ہم فون نہیں ہیں اس لئے ان کی نظروں سے گرے ہوئے ہیں فون کو اہمیت دی جاری ہے فون کو اہمیت دی جاری ہے اور اپنے بچوں کو اہمیت نہیں دی جاری ہے اس لئے دوستو یتیم بچہ وہ ہی نہیں ہیں صرف وہ ہی نہیں ہیں جس کے امی اببہ فوت ہو گئے ہیں بلکہ آج کے دور میں وہ بچہ بھی یتیم ہیں جس کے امی اببہ زندہ ہوں اور ان کے پاس اتنی فرصت اور وقت نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں اور اپنے گھر کو جنت کے نمونہ بنائیں وہ بی بی جو ہمارے گھر میں آئی ہوئی ہے وہ کوئی جانور نہیں ہے جس کو ہم خرید کے لائے ہوں چاہے جیسے اس کو یوز کریں نہیں وہ کسی باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک کسی ماں کے دل کا ٹکڑا کسی بھائی بہن کے عزت و ناموس ہے اتنی ساری حیثیتوں کی بالک ہے جی وہ نکاح کے بعد آپ کے گھر میں آگئی نکاح کا لفظ سن کر کہ میرے اببہ نے مسجد میں میرا نکاح پڑھا دیا کسی نوجوان کے ساتھ اب مجھے اس گھر کو چھوڑنا ہے لہٰذا اٹھارہ بیس سال کی بہاریں جس گھر میں گزری تھی وہ گھر چھوڑ کر وہ آنگن چھوڑ کر پیارے ماں باپ کو چھوڑ کر بھائی بہنوں کو چھوڑ کر کھیل کھلونوں کو چھوڑ کر سب کو چھوڑ کر اجنبی گھر میں زندگی گزارنے کے لئے تیار ہو گئی اس لئے کہ اللہ کا ایک حکم اس نے سنا اب وہ جب ہمارے گھر میں آئی ہے ہمیں چاہیے اس بیوی کے ساتھ حسن سلوک کریں اس کے دل کو ٹوٹنے نہ دیں اس کے ساتھ میں مص بیہو نہ کریں اس کو تانو تشنی نہ کریں اس پر ہاتھ نہ اٹھائیں جی حاکم بن کے نہ رہیں بلکہ حبیب اور محبوب عاشق اور معشوق بن کے رہیں یہ مجتقبل میں ہمارے بچوں کی ماں ہے ان کی مربیہ ہے اس کے ساتھ میں بہت ساری حیثیتیں ہیں ہماری بہت ساری خدمتیں اس کے ساتھ جڑی ہیں سب سے پہلے تو یہ کہ یہ ہمیں حرام سے بچانے والی ہے خلال کی طرف لے جانے والی ہے تو جس عورت کی اتنی ساری حیثیتیں ہوں اور اتنا مقام ہو اس کا جی اور پھر ہم اس کو جانوروں کی طرح اس کے ساتھ مص بیہو کریں یہ دوستو ہماری مردانگی کی خلاف ہماری مردانگی کی خلاف نیس یہ پھول جیسے معصوم بچے ہم ان کو لے کے بیٹھیں بیٹا مکتب میں آج کیا پڑھا اسکول میں کیا پڑھا ہمیں سناؤنا اگر اسکول کے اندر کوئی زہر پلایا گیا کوئی عقیدے پر ضرب آ رہی ہے کوئی ایسی تعلیم دی گئی جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہے تو اس کو سمجھائیں اس کو بتائیں اس کو ووش کریں اگر مدرسے سے کوئی چیز ایسی پڑھ کر آئے ہیں جو قابل عمل ہیں خود بھی اس پر عمل کریں اور بچوں سے بھی عمل کروائیں یہ ہماری ذمہ داری ہے بچوں کو کھلا پلا دینا سلا دینا پہنا دینا اور انجوئے کرا دینا سنڈے منڈے کو لڑا کر بس اتنا ہی حق نہیں ہے بچوں کا بلکہ ایک بہترین ہماری اولاد بہترین تربیت حاصل کرے ہم سے اور معاشرے کا ایک بہترین فرد بن کے زندگی گزارے یہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے ہم اپنے گھر کو سوانے کچھ وقت نکال لیں اور کچھ وقت اپنے گھر کے اندر ضابطہ بنائیں اے بچوں دس بجے کے بعد کوئی فون استعمال نہیں ہوگا کوئی ڈیٹا یوز نہیں ہوگا انٹرنیٹ ڈیٹا اڑا دیا جائے گا بند کرو اور جو انمریڈ بچے ہیں وہ امی اببہ کے روم میں دس بجے سے پہلے پہلے اپنے فون جمع کرائیں فجر کے بعد ملیں گے اس لئے کہ یہ بچے ماں باپ کے سونے کا انتظار کرتے ہیں اور جہاں وہ سوتے ہیں اور یہ پھر اپنے دوستوں کے ساتھ میں چیٹنگ میں اور سیٹنگ میں لگ جاتے ہیں اور پھر ان کی ان کی رات کب ہوتی ہے اس لئے ہم آز کے دور میں ہر ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کی جی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے کہ ہم ان کی تربیت پر پوری پوری نظر رکھیں ان کو اسٹوپر لگا کر دروازہ بند کر کے اکیلے نہ سونے دیں اس لئے کہ اکیلے سوئیں گے یہ ننگی ننگی فلمیں دیکھیں گے یہ نجانے کس کے ساتھ میں یہ ویڈیو پر بات کریں گے جہنم کے کپڑے اتروائیں گے یہ حرام لذتیں لیں گے باپ کی حلال کمائی سے انٹرنیٹ پیکش ڈال کے جہنم کا جانے کا پورا راستہ حل کریں گے آسان کریں گے اللہ ہماری ہم ہم سب کے ہمارے نسلوں کی افارت فرمائے اس لئے بچوں کو دروازہ بند کر کے اور لائٹ آف کر کے سونے کی اجازت مت دو لائٹ آف کرنا مسنون ہے اللہ کی محوصہ علیہ وسلم چراغ گل کر کے سویا کرتے تھے لیکن یہ سنت ان لگوں کے لئے ہیں جو شادی شدہ ہیں جو غیر شادی شدہ ہیں وہ کوشش کریں ان بچوں کو کھلی لائٹ میں سلانے کی عادت ڈالیں اس لئے کہ اندھیرہ نوجوان بچوں کو خود دعوتیں گناہ دیتا ہے اندھیرہ ہوتا ہے کے ساتھ ہی نجانے کیا کیا تصور آنے شروع ہوتے ہیں اور آدمی اپنے آپ کو اکیلہ سمجھ کر بہت سے گناہوں کا شکار ہوتا ہے موسیقا